اسلام علیکم اینڈا ویری موم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل کک بائی آسمہ اللہ تعالیٰ سے مید کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیر خیریے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے ایک نہائی تھی مزیدار برنس روڈ کے کراچی کے مشہور لونگ چیڑے کی ریسپی لے کے آئے ہیں اتنے ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی دالے پیسنے کی ضرورت نہیں کوئی گھوٹا لگانے کی ضرورت نہیں ایزی سی ریسپی اور بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتے روڈے چلے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابر کا نام سے آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کی چٹنی بنا لیں گے جس کے لئے لیے ہیں میں نے سبز میرچے جس میں کچھ میں نے لال لی تھی دو عدد لال لی تھی تین عدد میں نے گرین لی تھی لیسن ڈال لیں گے دیسی لیسن لیا تو اسے میں نے چھیل لیا تھا وہ ڈال لیں گے ایک پوتھی لی تھی میں نے آپ دوسرا بھی ڈال سکتے ہیں اس میں دھنیا ڈال لیں گے ہم ایک کپ اور ایک کپ میں نے املی لی تھی تقریباً دو سو گرام اسے میں نے بھگو دیا تو اس کا پلپ نکال لیا تھوڑ اسے میں نے ایک مردہ سٹین کر لیا تھا کیونکہ ہم نے اس میں پلپ کی ضرورت ہے اور آپ اس میں ڈالیں گے زیرہ پودر وان ٹی سپون بھر کے نمک ڈالیں گے وان ٹی سپون بھر کے آپ اپنے زائکی کی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں سپائسیز کیونکہ یہ چٹنی بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ اس کو بنا کے راکھ سکتے ہیں کسی بھی فرائی ایٹم کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز فرائی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ اسے انجوائے کر سیں دوسری سائٹ پہ میں نے لیا تھا ایک فرائی پین اس میں میں ڈالیں گے چٹنی کچھ یہ رہ گئے تھے لہسن کے جوے تو وہ ہم اسے دوبارہ پیس کے ڈال دیں گے تھوڑا سسک میں پانی ڈالیں گے چٹنی بناتے ہیں ہم نے اس میں کوئی گھیو یا اوئل کے استعمال نہیں کرنا جو چٹنی ہم نے بلینڈر میں بلینڈ کی ہے اسے ہی ہم ڈالیں گے اور کچھ ہم یہ دیکھیں تھوڑی سی سبز میچیں یہ نظر آتے کچھ ریڈ نظر آتے یہ بڑی اچھی لگتی ہیں وان فور کا پانی کا اس میں میں نے ڈالا تھا وان ٹیبر سپون بھار کے کون فلار کا تھوڑی در ہم چٹنی کو بلہ پکائیں گے اور زیادہ بھی تیز آنچ پہ ہم نے اس کو بلکل زیادہ وہ نہیں پکانا تو ہم اسے ایک سے دو منٹ صرف پکائیں گے شکر ڈالیں گے اس کے جو سپائسیز اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کی کھٹا جو ہم نے ملی اور پھرچے شامل کے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم میں نے اس میں ڈالی تھی شکر ٹو ٹیبر سپون بھار کے آپ اس میں چینی ویڈ ایڈ کر سکتے کیونکہ اسے اس کا بڑا اچھا مزیدار سا کھٹا میٹھا ٹیسٹ آئے گا اب جو ہم نے کون فلار گھولا تھا وہ ڈال دیں گے اس طرح کون فلار ڈالنے سے اس میں بڑی اچھی سی شائن آتی اور بڑی اچھی سی ٹھک نس آتی ہے کیونکہ اوریجنل یہ راسپی میں اسی طرح یہ ڈالا جاتا ہے اور اس سے زیادہ ایک ٹیبر سپون سے بھار کر آپ نے اس سے زیادہ نہیں کون فلار کا یوز کرنا چٹنی ایک باؤر میں نکال لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دوسری سائیڈ پہ اب لونگ چڑے بنا لیں گے ہم اسے بھلے ٹائپ ہوتے ہیں ہم فرائی کالنج اس کے لیے لیا تھا میں نے کپ لیا تھا بھار کے میں نے موں کے آٹا مل جاتا ہے آم سٹوڑ سے مل جاتا ہے ایزیلی مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس موں کا آٹا نہیں ہو تو آپ اس میں بیسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے لیا تھا ایک ڈیڑھ کپ لیا تھا موں کا آٹا اور آدھا کپ میں نے اس میں بیسن کا ڈالا تھا اور آدھا کپ ہم اس میں ڈالیں گے میدے کا نمک ڈالیں گے نورمل پانی لیں گے ہم اس میں اس کو گھولا شروع کر دیں گے پہلے ہم ڈالیں گے ایک کپ مونکہ آٹے کا ہم لیں گے دو کپ آدھا کپ بیسن لیں گے آدھا کپ ہی ہم اس میں میدہ ڈالیں گے میدہ آپ نے سکپ نہیں کرنا پھر میں نے ایک کپ اور ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سے بچا لیا تھا کیونکہ ایک دم سے ہم جب ڈالیں گے پانی زیادہ ہو جی اس لئے ہم پہلے اس کو چیک کریں گے پھر اس میں پانی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو پکوڑے نہیں بنانے ہمیں تھوڑا سے یہ لکڑ میں چاہیے اس لئے ہم پانی چیک کر کے پھر ڈالیں گے عام بھلے جو بناتے ہیں تو اس میں ہم اتنا پانی کا استعمال نہیں کرتے لیکن اس میں ہم نے پانی ڈالیں گے اور اس میں میں نے ڈالا تھا وان فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ پورڈر کا استعمال بیکنگ سوڈے کا استعمال کیا تھا بیکنگ پورڈر کا استعمال نہیں تھا کیا اب آدھا ہم بیٹر کو نکال لیں گے تقریباً دو کب اس میں پانی یوز ہوا ہے اب تھوڑا سا ہم بیٹر کو آدھا دھا کر لیں گے کیونکہ اس میں کچھ ہوتے ہیں ڈاک کلر کے اورنج کلر کے ڈاک یلو یا اورنج کلر ہوتا اور آدھے اس میں دوسرے ملتے دونوں کلر کے ہم بھی بنائیں گے اس لئے بیٹر کو میں نے کر دیا تھا آدھا آدھا اس میں ڈالیں گے یلو فوڈ کلر جو ہم زردے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آگیا اس سے ڈاک بھی کر سکتے ہیں میں نے اسے تھوڑا سا لائٹ رکھا تھا اب پہلے ہم اس میں دوسری سائیڈ پر میں نے گھی کو گرم کر لیا تھا ایک سپون لیں گے یہ دیکھیں زیادہ بھی ہم نے گھی کو بہت جلانا نہیں ہے لیکن اسے گرم کرنا ہے ہم ایک چمچ لیں گے چھوٹے بڑے جتنا سائیڈ آپ کو ضرورت ہے آپ اس کے سائیڈ ہم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ پرفیکٹ سائیڈ ہے کیونکہ اسے جب ہم نے پانی میں بھگونا ہے تو اس کا سائیڈ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں میٹھے سوڈے کا استعمال کیا ہم میٹھا سوڈا ڈالا تھا میں نے وان فور ٹی سپون اور ہلکی آنچ پہ جب اس کو میں نے ڈالا تھا آنچ بلکل ہلکی کر دی تھی جتنی ہلکی آنچ ہونے چاہیے جتنا ہم دم دیتے نا چاولوں کو اتنی ہلکی آنچ پہ ہم اسے فرائی کریں گے کیونکہ اگر ہم تیز آنچ پہ فرائی کریں گے کلر تو آج ہے گا لیکن یہ اندر سے کچھے رہیں گے تو اسی لئے ہم نے لائٹ ہلکی آنچ راکھ کے اس کو فرائی کریں گے جب دونوں سائیڈ سے اچھا سا کلر آج ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے مزیدار سے دیہنے میں اتنے مزیدار سے لگتی ہیں اور بن کے تو بہت مزیدار سے یہ ریڈی ہوتے ہیں لہور والی سائیڈ پہ کھائے جاتے ہیں اس طرح کے وہ لڈو پیٹھیوں والے ہوتے ہیں رودر یہ مشہور ہے کراچی کی بہت زیادہ مشہور ڈش ہے اور بلکل ایزی سی ہے زیادہ محنت بھی نہیں لگتی اور آج کل برسات کا موسم میں آپ اسے بنائیں انجوائے کریں اگر آپ کے گھر مون کا آٹا نہیں ہے مون کی دال کا آٹا نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں دو کا بیسن یہ دیکھیں اندر سے کتنا مزیدار سے پرفیکٹ سے جالی دار بن کے ریڈی ہوا تھا جو اورنج میں نے بنایا تھے وہ بھی میں نے فرائی کر لیا تھے اب ہمیں جتنی ضرورت ہے ہم اتنے پانی میں بھگو لیں گے آم ٹیب بھا ٹک لیا ہے کوئی گرم پانی کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ٹوٹیوں میں پانی آتا ہے ٹیب میں پانی آتا ہے وہی ہم میں نے لیا تھا اس میں ہم اس کو بھگو دیں گے دس منٹ کے لیے تو یہ ماشیل اتنے مزیدار سے بن کے ریڈی ہوتا ہے بلکل فلفی سے اور موں میں گھول جانے والے تو بہت ایزی سی ریسپی ہے تو امید کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں اس ریسپی کو ضرور بنائیے گھر ٹرائی کیجئے گا آپ بھلے کو ہم نچوڑ لیں گے یہ جو لوگ چڑے ہم نے بنایا تھے بھلے کہلے لوگ چڑے کہلیں اسے ہم ہلکے ہاتھ سے دبا کے اس کا پانی نچوڑ لیں گے یہ دیکھیں جب میں نے پانی میں ڈالے تھے اس کا سائز تھوڑا سو چھوٹا تھا جب تھوڑی دیرے یہ بھیگے رہے ہیں تو اس کا بڑا اچھا سائز بھاڑ چکا تھا احتیاس ہے آپ نے بالکل یہ نرم سے ہوتے ہیں جاری دار سے ہوتے ہیں تو جب آپ نے اس کو نچوڑنا ہے ہلکے ہاتھ سے زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا ہلکے ہاتھ سے پانی بالکل نچر جائے گا اسے ڈش آؤٹ کریں گے اب ہم اسے اچھی طرح اپنے ڈش میں ایرینج کر لیں گے باقی آپ فریزر میں بنا کے اسے سیف بھی کر سکتے چٹنی بھی بنا کے سیف کر لیں جب آپ کو دل کریں آپ نکالیں اور سرک کریں بھلے مسالہ لیا تھا اگر آپ کے پاس یہ نہیں میں تو عام گھر میں چار مسالہ تو ہر گھر میں مجود ہوتا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں پیاز لیا تھا اسے میں نے رنگ میں کاٹ لیا تھا اب جو چٹنی بنائی تھی اسے ڈالیں گے اور کچھ بھلے ہوگی ایک تہہ میں نے نیچے لگا دی تھی ایک لیر نیچے لگا دی تھی ایک لیر اوپر لگا لیں گے آپ سارے ڈاک بھی بنا سکتے ہیں لائٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح لائٹ و ڈاک زیادہ اچھے لگتے ہیں اگین ہم اس پہ چٹنی ڈالیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا کر کے سب کیجئے یہ بہت مزیدار بان کے ریڈی ہوتے ہیں تو امید کرتی میری آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ خود تو گھر میں بنائیں گے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ تعالی میرے تمام سننے والوں کو اپنی زمان میں رکھے سہی تو تندرستی دیا بھی اپنی دبوں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھئے گا آپ دیجئے اجازت اللہ حافظ باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جب لیلیس میں باقی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ ہمارے چینل پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں